مدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانیوں کی یاد میں یوم آشور آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے کراچی سمیت ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوز برامد ہوں گے کراچی میں یوم آشور کا مرکزی جلوز نشتر پاک سے برامد ہوگا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان خارہ در پر اختتام پذیر ہوگا آشورہ کے جلوز و مجالس کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات مختلف شہروں میں جلوز کے راستوں پر موبائل فون سرویس جزوی طور پر موتل کراچی میں مرکزی جلوز کی جدید کیمرو سے مانیٹرنگ گلیاں و راستے سیل جلوز کی سیکیورٹی پر سات ہزار سے زائد اہلکار تائنات لاہور میں بھی مرکزی جلوز کی گزرکاہوں پر سیکیورٹی ہائی الرڈ پانچ ہزار سے زائد پولیس اہلکار تائنات کوئٹا میں پولیس ایف سی اور دیگر فورسز کے پانچ ہزار سیکیورٹی ہلکار معمور سیکیورٹی خدشات کی پیش نظر شہر میں موبائل فون سرویس موتل حق حسین سے زندہ رہتا ہے اور باطل داغ ملامت لے کر مر جاتا ہے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کا یوم آشور کی مناسبت سے خاص پیغام کہا واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا گرہ قدر باب ہے حق و باطل کمار کا روز ازل سے برپا ہے حق کے لیے جینے اور حق کے لیے مرنے والے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں مریم نواز کو کربلا کے ساتھ غزہ کی یاد بھی آگئی کہا آج غزہ میں کربلا کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے ہمیں اس موقع پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے صدر اور وزیر آزم نے پیغام میں کہا یوم آشور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی میدان کربلا میں شہادت کی یاد تازہ کرتا ہے کراچی میں بترین حبس اور گرمی کی شدت ہیٹ پیف کا عالم ہوا کا میار انتہائی غیر سہت بخش درجہ حرارت 38 دگری سینٹی گریٹ لیکن اس کی شدت 47 دگری سینٹی گریٹ محسوس ہو رہی ہے سمندری ہوائے بند حبس کی شدت 57 فیصد تک جا پہنچی ملک دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب بالائی پختونخواہ اسلام آباد شمال مشرق پنجاب جنوبی بلوزستان گلگت اور کشمیر میں تیز ہواوں گرچمہ کے ساتھ بارش کی توقع کیلیکٹرک کا وعدہ ہر روز دیں گے تکلیف زیادہ نو محرم الحرام کو بھی بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ آج بھی شہر کے کئی علاقوں میں دن کا غاز لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ہوا گلستان جہور بلوک ساتھ میں بجلی کی بندش کے خلاف مکینوں کا احتجاج شاہ فیصل کے علاقے گرین ٹاؤن عظیم پورا میں دن بھر بجلی غائب رہی علاقہ مکینوں کا سڑک بلوک کر کے احتجاج دی آئی خان میں شہید فوجی جوانوں کے نماز جنازہ آدھا آئی سپی آئی کے مطابق نائف صوبیدار محمد فاروق شہید جاوید اقبال شہید کے نماز جنازہ دی آئی خان میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں فوج کے سینئر افسران جوانوں عوام اور شہدہ کے رشتہ داروں نے شرکت کی شہدہ آبائی لاقوں میں فوجی احزاز کے ساتھ سپردخاق تیرہ اسماعیل خان میں دہشتگردوں نے دیہی مرکز اس سہر پر حملہ کیا تھا جس میں دو لیڈی ہیلتھ ورکر سمیت پانچ شہری شہید ہوئے بنو کنٹونمنٹ پر دہشتگرد حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ آدھا آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں فوج کے افسران عوام شہدہ کے رشتہ داروں اور جوانوں کی شرکت شہدہ مکمل فوجی احزاز کے ساتھ آبائی لاقوں میں سپردخاق شہید حوالدار شہزاد کی وادی نیلم میں تدفین شہید کے والد نے کہا بیٹی کی شہادت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں دہشتگرد حملہ ناکام بنانے پر صدر اور وزیر آزم کا فورسز کو خیراج عقیدت شہدہ کو خیراج تحسین خوشی کے ساتھ گیا ہے پاک آرمی کو میں پاک آرمی پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کو اندت میں فخر کرتا ہوں کہ اپنے ملک کا دفع اپنی عزتہ بھی دفع اپنی جاندہ بھی دفع ہے اس میں کوئی قصدی خفقی نرازگی ہے ہی نا خوشی کی بات ہے پوری قوم اس وقت شہدت تیک رتم میں جا رہی ہے مرمت میں خود شہدت درجے بھی جا رہی ہیں ترجمان پینٹاگون کا بنو حملے میں جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس ترجمان امریکی وزارت دفاع میجر جنرل پیٹرک رائیڈر نے بیان میں کہا انصدادی دہشتگردی کے لیے امریکہ اور پاکستان ملک کا کام کریں پاکستان کے ساتھ سیکیروٹی تعاون کی تعلقات کو برقرار رکھا جائے گا شہدہ کی قربانیوں سے ہمیں ہوش کے ناکھن لینے چاہیے سب کو ملکر دہشتگردی کا مقابلہ کرنا ہوگا رہنمان نونڈی گھنیف عباسی کی بول نے اسے گفتگو کہا دہشتگردی کو بھارت اور اسرائیل سپانسر کر رہا ہے قوم کو بتانا چاہتا ہوں پانی سر سے گزر چکا ہے موسیقی سارا ثبوت موجود ہے کہ وہ فورن فنڈڈ جماعت ہے اسی کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے قانون آئین کے مطابق فیضل کیا جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشروع ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا یہاں جو قانون آئین کے خلاف جو فیضلے ہوتے ہیں سیاسی ویسا کوئی فیضلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ قانون آئین کے تحت فیضل ہوگا ای سی پی کے پاس پی ٹی آئی کی فورن فنڈڈنگ کے تمام ثبوت موجود ہیں نائب وزیر آزم عساق دار کہتے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی سے مطالق اتحادیوں سے مشاورت کریں گے نو مئی کا واقعہ قابل قبول نہیں ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے پارلمنٹ میں اتحادیوں سے مشاورت کریں گے عدلیہ موسموں کی نہیں آئین اور قانون کی تابع ہوتی ہے ہم ملک اور قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن عدلیہ کو نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی پر کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا یہ لوگ خود مینڈر چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں وزیراعلا علیہ امین گنڈپور نے کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے ہماری فوج پولیس اور عوام کی قربانیاں سب کے سامنے ہیں سی ٹی ڈی اور پولیس کو مزید مستحکم کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے ایڈھاک جج بننے سے معصرت کر لی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کو ختمے لکھا فلاہی سرگرمیوں میں مصروف ہو ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ تاریخ مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل نے ایڈھاک جج بننے کے لیے رضا مندیز ظاہر کر دی جسٹس ریٹائرڈ مخبول باقر کی جانب سے فیصلے کا انتظار جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس کو ایسے نازک وقت میں عدالتی تنازیات سے گریز کرنا چاہیے حصولی طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ایڈھاکزم آزاد عدلیہ سے متزادم ہے ایڈھاک ججز کا تقرر اور وہ بھی چھٹیوں میں اور چار ججز ایک ساتھ تقرر کرنے کی کوئی مثال نہیں ملتی قابض اسرائیل کی وحشیانہ بمباری وست غزہ میں آگ برسا دی کم از کم ارتالیس فلسطینی شہید زیادہ تعداد معصوم بچوں کی ہے اسرائیلی ڈرونز اور جیڈ تیاروں نے ایک گھنٹے تک مسلسل میزائل فائر کیے تین فضائی حملوں سے علاقے میں شدید بربادی ہر طرف آگ اور لاشے بکھر رہی ہیں پچیس فلسطینی اقوام متحدہ کے سکول پر حملے میں شہید ہوئے اٹھارہ خان یونس میں اور شمالی غزہ میں پانچ شہادتیں ہوئیں اسرائیل نے دس روز میں اقوام متحدہ کے چھے سکولوں کو نشانہ بنایا جس میں سو سے زائد شہادتیں ہوئیں سابق صدر ڈانلڈ ٹرم پر حملے کے بعد انتہا پسندوں کی کاروائی کا خطرہ بڑھ گیا ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ایف بی آئی کا سیکیورٹی علاج جاری ایف بی آئی نے کہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم پر حملے کے بعد انتہا پسند جوابی کاروائی کر سکتے ہیں کچھ آن لائن کمیونٹیز نے ٹرم کے قتل کی کوشش بھی کی جواب میں حملوں کی دھمکیاں دی گئیں ریاستی اور مقام قانون نافذ کرنے والے ادارے مشکوک روئیوں پر نظر رکھیں بنگلہ دیشی وزیر آزم کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے چار سو کروڑ ٹکا برامد ہونے کا انکشاف بنگلہ دیش کے مرکزی بینک نے وزیر آزم شیخ حسینہ کے سابق پرسنل اسسٹنٹ جہانگیر عالم ان کی اہلیہ اور وزیر آزم سے متعلقہ کئی داروں کے بینک اکاؤنٹس کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا چپڑاسی کا اکاؤنٹ میں موجود رقم سے لاعلمی کا اظہار ایک فریس کانفرنس میں شیخ حسینہ نے بیان میں کہا تھا کہ ان کا چپڑاسی اب ہیلیکاپٹر میں سفر کرتا ہے جس کے بعد بنگلہ دیشی ایجنسیوں نے تحقیقات شروع کیا بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کے مسلسل جاری احتجاج کا دوسرا ہفتہ کوٹا مخالف مظاہرین اور وزیر آزم حسینہ واجد کے حامی طلبہ ونگ کے درمیان جھڑپے ہیں پانچ طلبہ جاموہاک سو سے زائد زخمی ہزاروں طلبہ کے احتجاج کے دوران ریلوے اور بڑی شہرہ ہیں بلوک لاتینی امریکہ کے ملک پرو میں مسافر بس کھائی میں جا گیری تئیس مسافر حلاق تیرہ زخمی واقعہ کلیندن نامی شہر میں پیش آیا حادثے کے بعد سرکار کی جانت سے ملک میں تین روزہ سوک کا اعلان روان سال جنوری میں ایسے ہی بس حادثے میں ارتالیس جبکہ گزشتہ سال ستمبر چوبیس افراد حلاق ہوئے تھے تھائلن کے دارالحکومت بینککوک میں بین الاقوامی لکجری ہوتیل گرینڈ حیات کے کمرے سے چھے غیر ملکی سیاہوں کی لاشیں برامت تمام افراد مبینہ طور پر زہر خورانی سے حلاق ہوئے مرنے والوں میں ایک ویتنام نجات امریکی شہری بھی شامل تھائے وزیراعظم نے تمام ایجنسیز کو فوری تحقیقات کی ہدایات جاری کر دی شبانہ محمود نے برطانیہ کی پہلی خاتون مسلمان لورڈ چانسلر کے طور پر حلف اٹھا لیا پاکستانی نجاز شبانہ محمود نے قرآن پاک پر حلف اٹھا ہے اس موقع پر شبانہ محمود نے کہا کہ یہ ذمہ داری استحقاق اور بوجھ دونوں ہیں اس ذمہ داری سے آنے والی نسلوں کے لئے دروازی کھلیں گے میں پہلی لورڈ چانسلر ہوں جو اردو بول سکتی ہیں ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز پاکستان فکر ٹیم کا آئندہ سال مارچ اپریل میں نیوزیلینڈ کا دورہ گرین شرٹس کیویز کے خلاف پانچ ٹی ٹوینٹی اور تین ونڈے انٹرنیشنل کھیلیں گے ونڈے ماچز 29 مارچ دو اور پانچ اپریل کو شیڈیول نیوزیلینڈ کی پاکستان میں شیڈیول چیمپینز ٹروفی میں شرکت کی تصدیق پرانس فوڈبال ٹیم کے سٹار سٹرائکر کلن ایم باپے معروف سپینش کلب ریال میڈرک کا حصہ بن گئے انہوں نے کلب کے ساتھ پانچ سال کا مہدہ کیا ہے ریال میڈرک کلب انہیں ایک کروڑ پچاس لاکھ یورو سالانہ ادا کرے گا زبان افریقی ہو یا لاتینی یا پھر جاپانی اور چینی پاکستان اب ہر ملک کی زبان بولنے والوں سے بات کر سکے گا واتس اپ ٹرانسلیشن کا فیچر پیش کی جانے کا امکان سارفین آپ گوگل ٹرانسلیشن سسٹم کے ذریعے لائف ٹرانسلیشن کی سہولت سے اس کا فائدہ حاصل کر سکیں گے سارف چیٹنگ باکس میں رہتے ہوئے ہی دوسری سمجھ میں نہ آنے والی زبانوں کے پیغامات کا ترجمہ پڑھ سکیں گے ان کے لکھے ہوئے میسیجز کو دوسری طرف کے سارف اپنی زبان میں بھی اور پارما ایوییشن فیسٹیول میں عالمی شہرت یافتہ روسی ٹیم کا فلائٹ ایرو بیٹک مظاہرہ روسی خاتون پائلٹ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران استعمال ہونے والے پرانے جنگی تیاروں سے فلائی پاسٹ کے ذریعے پرواز کے جوہر دکھائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے